مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں دوسری بات دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس جو قرمانی کے مسائل میں بتا رہا ہوں اس کو زیادہ زیادہ وائرل کریں اس کلپ کو یہ بہت اہم مسائل ہیں کیونکہ لوگ ان میں کوتاہیاں کرتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ جو میرا چینل ہے اس پیچز اس پہ ابھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اپلوڈ تو آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ جیسے یہ ختم ہوگا اپلوڈ ہو جائے گا یہ تو آپ لوگ اس کو پھیلائے زیادہ زیادہ کیونکہ یہ دوسرا مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسئلہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دے چیز نہیں ہٹائی آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی آپ نے نہیں ہٹائی نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجہ پہ بھی نہیں کوئی کانٹا پڑھا ہوئے کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوئے آپ رکھ نہیں رہے کوئی گندگی پڑھی ہوئی ہے گوبر شوبر پڑھا ہوئے آپ ہٹا سکتے ہو لیکن آپ نہیں یہ لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر بدبو آتی رہے اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہائے پھر یہ آخری درجہ میں بھی نہیں ہو سوچو جو تکلیف دے چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دے چیز پھینکے جو تکلیف دے چیز پھینکے گلی محلے میں اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے پہلے گندگی کم ہے اتنی بدبو کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں وہ بقرائیت کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے وہ کہتے ہیں ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے اتنی غلازت اتنی گندگیاں خون کی بدبو اوجڑیاں چھیچڑے کوئوں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں انسانوں کی نہیں ہوتی اتنی گندگی بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو اس کو زبا کر کے اس کی آلائش کو کسی ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے گورمنٹ کی ہے لیکن گورمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈک ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ آپ خود نہیں کر سکتے کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں تو جانور کہاں سے لے آئے کیونکہ کسی نے زکاة میں دیا ہے آپ کو قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے مالداروں پہ لازم ہے تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے نا وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آگئے ہیں نہیں آئی میرا خیال ہے باہر سب اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے جہاں جہاں اس کی آلائشیں خون گون پڑا ہوا ہے یہ جو خون گرتا ہے نا دو تین دن کے بعد سڑتا بھی ہے اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے خود کرو یا کسی سے کرواؤ نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو سمجھتے ہو دیکھو میں پچھلے سال اونٹ لے کر میں شو مارنے کے لئے یہ باتیں نہیں کر رہا موٹیویشن کے لئے کہہ رہا ہوں میں اونٹ لے کر آیا تھا پچھلے سال گلی میں ہم نے نہر کیا اس کو اب جب میں نے نہر کیا ہے میں نے قصائی سے بولا تھا کہ ایک بوٹی بھی ایک چھیچڑا ایک خون کا نشان بھی مجھے گلی میں نظر آیا دو گھنٹے کے بعد ایسی کی تیسی یہ ہونٹ کی جگہ کھونٹے پہ کون بندہ ہوا ہوگا آپ بندے ہوگے آپ پیسے زیادہ لے لو لیکن صفائی پوری ہو اور پیسے پورے نہ پکڑائیں قصائی یہ کام نہیں کرتا تو کوئی جمعہدار سے کام لے آپ گلی محلے میں ہوتے ہیں سوئی پر گھوم رہے ہوتے ہیں ہم نے مجھے یاد ہے قصائی سے نہیں کسی سوئی پر سے کام لیا تھا قصائی تو کر کے چلا گیا تو ہم نے جب گوش ووش تقسیم کر دیا اس کے بعد میں نے سوئی پر سے کہا ٹائم بتا کتنا ٹائم لے گا کیونکہ سوئی پر کیا کرتے ہیں کچھ پڑاوا ہے کچھ نہیں پڑاوا سر وہ میں کل آکے کر دوں گا پرسوں آکے کر دوں گا جو ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا اس سے ہم نے مضبوط ایگریمنٹ لیا میں نے کہا تیرے پندرہ سو بنتے ہیں میں تجھے تین ہزار روپے دوں گا جب آپ اتنا بڑا اونٹ لے کر آئے ہو تو آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہو نا میں نے کہا میں تجھے ڈیڑھ وہ کہہ رہا تھا ڈیڑھ ہزار دے دو میں نے کہا ڈیڑھ نہیں ہم تمہیں کتنے دیں گے بولو تین ہزار کنجوسی جو ہے نا بری چیز ہے کام بھی تو آپ اس سے دبا کے لے رہے ہو نا وہ کہہ رہا ڈیڑھ ہزار میں نے کہا میں تین ہزار دوں گا لوگ کیا کہہ رہے تھوں ڈیڑھ نہیں میں تجھے ساڑھے سات سو دوں گا میں تجھے پونے آٹھ سو دوں گا چل پونے آٹھ سو نہیں پانچ روپے اور بڑھا لے پھر کام بھی ایسا ہی ہوگا میں نے اس کو اتنا خوش ہوگیا نا ڈیڑھ کے بجائے جب تین سنے گا تو خوش نہیں ہوگا میں نے کہا ڈیڑھ کے بجائے تو تین لے لے لیکن ایک گھنٹے بعد ایک چیچڑا نظر آیا نا چیچڑا اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں میں ایک چیچڑا کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے محول اور یہ جو اندر ہم نے گوش باتا میں نے کہا سرف سے پورا دھوکے نہ چمکا کے ایسا کہ لگے ہی نہیں تو کیا نا اس نے جب آپ ٹیڑے کے کتنے دے رہے ہو تین ہزار دے رہے ہو تو وہ بلٹ جہاں جہاں نشان تھے اس پر لاکے اس نے چونہ ڈالا ہے بلکل وہ چونے سے ختم پتہ ہی نہیں چلا بار گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی سمجھ رہے ہو چونہ ڈال کے بلکل وائٹ وائٹ بلکل انبجھا چونہ ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے تو اونٹ زبا کیا ہے اور دو گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور آپ قربانی نہ کریں کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو اسلام کو بھی بدنام کرو گے کوئی گھورا آ جائے ہمارے ملک میں بقرائیت کے تیسرے دن اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلازتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچھرا کنڈی پہ پڑیوی ہوتی ہیں اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں وہ کہے گا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں تم ویسے تقریریں کرتے ہیں پھر تو کہ صفائی نصفی مانے تو گورنمنٹ کبھی کی بھی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے نہ کرے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے سمجھتے ہو یہ ہر شخص جب یہ احتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہو تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھئی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے گڑے خدوا دیں میدانوں میں تاکہ یہ اوجڑی آلائش ہیں ان میں دفن کریں تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں گورے کے پاس یہ پیکیج ہوتا ہے نا قربانیوں کا تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی جو اوجڑی ہے نا یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھا دے یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں یہ اتنی زبردست کھا دے یہ گوبر سے اچھی کھا دے یہ لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیکانے چائنہ میں آپ ایک بوتل پھیکے نا پانی کی فوراں کوئی اٹھا کے ری سائیکل کے لیے لے جائے گا وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں حالانکہ عرب پتی ملک ہے وہ اور ہم غریب ملک ہیں ہم اوجڑیوں کو ٹھیکانے نہیں لگا رہے جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں اوجڑی کی جو خال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے پہلے تو بکتی تھی یہ اوجڑیاں تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے ہمیں کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اس لیے ان آلائشوں کو ٹھیکانے لگانا کس کی ذمہ داری ہماری اگر نہیں لگایا قربانی کا عجر ضائع ہو سکتا ہے گندگی جو نبی نے کچھا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو کچھے پیاز کی بردبو برداشت نہ ہو رہی ہو وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے وے جو گوش کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غزبناک ہوتے حضرت آئیشہ فرماتی ہے حدیث کا مفہوم ہے نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی آپ کو بہت سخ نفرت تھی بدبو سے تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں اسپریے کر دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں لوگ بلڈ کی اسمیل بہت آرہی ہے لاکہ اسپریے مارو اب ہے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی کیس پیدا ہو رہی ہے اس سے خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے وہ بات تھوڑی ہوگی ہے پھر خوشبو لگاؤ گا